ہیلو گائز میں سان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ سن میٹ کو آز میں بات کرنے جارہا ہوں سردی خانسی جکھام ہو جانے پر آپ کو کون سی چیزوں کا سیون کرنا چاہیے اور کون سی چیزوں کا پرہج کرنا چاہیے یہ سب میں بتاؤں اپنے اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ خانسی آتی کیوں ہے خانسی اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے یہ دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہونے والا ایک سیمٹم ہوتا ہے بدلتے ہوئے موسم میں سردی خانسی جکھام ہو جانا ایک کام سمسیا ہو جاتی ہے لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی گھرے لون اس کے اپناتا ہے یا پھر میڈسینس ٹیبلٹس لینے لگتا ہے آپ کو کوئی بھی میڈسینس یا پھر سیرپ لینے سے پہلے آپ کو اپنے فارماسیٹ یا پھر ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لے لینی چاہیے سردی خانسی میں خان پان کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو بدلتے ہوئے موسم میں سردی خانسی جکھام کی سمسیاں ہو گئی ہے تو آپ کچھ گھرے لون اس کے اپنا سکتے ہیں یا پھر آپ کھانے میں بھی پرہج کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو خانسی میں کافی ریلیم ملے گا موسم بڑی تیجی سے بدلتا ہے ہمارا سریر ایک دم سے بدلے ہوئے موسم میں اڈجسٹ نہیں کر پاتا ہے اسی لئے ہمیں سردی خانسی کولڈ اینڈ کف جیسی سمسیاں ہونے لگتی ہیں خانسی کا علاج اگر سمجھ سے نہ کیا جائے تو یہ دمہ, ٹی وی, اسثمہ, الرجی یا پھر اور بھی کئی طرح کے لنگس انفیکشن ہو سکتے ہیں خانسی کئی طرح کی ہوتی ہے سوکھی خانسی, بلگم والی خانسی, اسثمیٹک خانسی اور بھی کئی طرح کے جو سمٹمز ہوتے ہیں خانسی آنے کی وجہ سے لوگوں میں دکھنے لگتے ہیں اکثر سردی خانسی ہو جانے پر لوگوں کو گرم چیزیں کھانے کی سلا دی جاتی ہے کچھ لوگ ٹیبلٹس لینے لگتے ہیں لوجنجس لینے لگتے ہیں کچھ لوگ گھرے لون اس کے بھی اپنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو سردی خانسی جکھام میں آپ کو کھانی چاہیے تو سب سے پہلے بات کریں گے سہد کی سردی خانسی کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے آپ سہد کا سیون کر سکتے ہیں چاہ یا گرم نیمو پانی میں سہد ملا کر پینے سے خانسی میں کافی حد تک آرام مل سکتا ہے سہد میں انٹی بیکٹیریل گھڑ ہوتے ہیں جو آپ کے گلے کی سوجن اور خراس کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ گھڑ لے سکتے ہیں دالچینی لے سکتے ہیں لہسن لے سکتے ہیں لونگ، الائچی، اناناز، تلسی کے پتے اگر آپ کو دودھ اور کیلے کھانے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے سردی خانسی جکھام میں تو آپ دودھ اور کیلے کو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کیلے اور دودھ لینے سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے آپ کی خانسی بڑھ رہی ہے تب آپ کو اس کو ترند بند کر دینا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو آپ جان لیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو سردی خانسی جکھام ہو جانے پر نہیں لینا چاہیے سب سے پہلے بات کریں گے تھنڈا پانی یا پھر جتنے بھی تھنڈے خادپدارت ہوتے ہیں ان کو اپنے بھوجن میں سامن نہیں کرنا چاہیے چاول کا بھی سیون آپ کو سردی خانسی جکھام ہو جانے پر نہیں لینے چاہیے کیونکہ اگر آپ چاول کھاتے ہیں کیونکہ چاول کی تأثیر جو ہوتی وہ تھنڈی ہوتی ہے جس سے کیا آپ کی سردی خانسی سمسچہ بڑھ سکتی ہے فرائیڈ فوڈ اور میدے والی چیزوں کا بھی سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ان سب چیزوں کا سیون کریں گے تو کی خانسی بڑھ سکتی ہے جتنے بھی oily foods ہوتے ہیں ان سے بھی پرہیج کرنا چاہیے کسی بھی طرح کے juice کو نہیں لینا چاہیے چاہے وہ vegetables juiceوں fruit juiceوں یہ سب تھنڈے ہوتے ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کا سیون کریں گے تو آپ کی خانسی بڑھ سکتی ہے آپ کو تھنڈا دودھ مکھن ملائی اور بھی کئی طرح کی تھنڈی چیزیں ہوتی ہیں cold rings ہوتی ہیں آئس کریم وغیرہ بھی سردی خانسی جکھام ہو جانے پر نہیں لینے چاہیے ویسے تو سردی خانسی جکھام ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پھر بھی آپ کو سردی خانسی جکھام میں ریلیم نہیں مرلا ہے تو آپ کو ترند اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے خانسی کے معاملے میں آپ کو بلکل لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ میں نے بتایا خانسی کئی طرح کی ہوتی ہے اور ہر خانسی کی دبا الگ الگ ہوتی ہے ڈاکٹر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کون سی خانسی ہے سوکھی خانسی ہے بلگم والی خانسی ہے الرجی خانسی ہے یا پھر اسٹھمیٹک خانسی ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہی میڈسینس ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو خانسی میں کافی رینڈ مل سکتا ہے اگر آپ میڈسینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خانسی میں کون سی میڈسینس لینی چاہیے اور کون سی میڈسینس نہیں لینی چاہیے سوکھی خانسی میں کون سی میڈسینس لینی چاہیے بلگم والی خانسی میں کون سی میڈسینس لینی چاہیے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس پر ایک ویڈیو بناوں گا جس سے کہ آپ کو سمجھ میں اچھے سے آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سردی خانسی جکھام ہو جانے پر آپ کو کونسی چیزوں کا سیبن کرنا چاہیے اور کونسی چیزوں سے پرہیچ کرنا چاہیے آئی ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں جسے سے ویڈیوز آپ کو ہمیں سا ملتے رہیں گے